چونکہ نکاح کی خوشی کے موقع پر یہ تقریب کا انعقاد ہے اس لیے صورت النساء سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ نکاح ہمارے مذہب میں مستقل ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے مذہب میں مذہبی ہونے کے لیے نکاح سے دور رہنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ جب جانِ مذہب نے متعدد نکاح فرمایا تو اب کوئی مذہبی ہو کر نکاح کا انکار کیسے کر سکتا ہے نکاح کی بڑی فضیلت آئی ہے یہاں تک فرمایا گیا کہ جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اس طرح کی بے شمار فضیلتیں بارہا آپ کے کانوں سے گزر چکی ہیں لیکن آج جس پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی جو نئی جنریشن ہے جو نئی نسل ہے ان کی نگاہ نہ قرآن پر ہے نہ حدیث پر نہ دین پر ہے نہ مذہب پر نہ مسلک پر بلکہ آج کے نئے لڑکے اور لڑکیاں اسدواجی زندگی گزارنے کے لیے یا تو کسی سیریل کو ایڈیل بناتے ہیں یا تو کسی فلم کو ایڈیل بناتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جیسے ہونے چاہیے اسلام میں جس نوعیت کے اس طرح کے تعلقات بہت کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھٹتی اور زگزگ شروع ہو جاتی ہے ہم تو ایسے بھی حالات سے واقف ہیں کہ پہلی رات میں ہی جدائی کے حالات پیدا ہو گئے اور ایسا ہوا بھی کہ شادی کو تین شب نہیں گزری تھی کہ بچی نے طلاق لے لی اور بچے کو طلاق دینی پڑی یہ حالات ہیں صورتحال بڑی دردناک ہیں ہم نکاح کے معاملے میں جتنے خوش ہیں وہی پر نکاح کرنے کے بعد جو نکاح میں ناپائداری ہے جو نکاح کے رشتے نہ نبھانے کے ماحول ہیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں ایک شوہر کا اسلامی تصور کیا ہے اسلام میں ایک شوہر کا کیا تصور ہے ایک بیوی کا کیا تصور ہے بہت خوبصورت ایک جملے میں قرآن نے بیان کیا کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا اس کا مطلب یہ ہے نمبر ایک جو شریف لوگ ہیں پہلی بات تو وہ بغیر لباس کے رہتے نہیں اہل شرافت لباس کے بغیر نہیں رہتے اور خاص بات یہ ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے اس کا لباس بھی اتنا ہی زیادہ پارسائی سے مزین ہوتا ہے عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے عباش لڑکوں کو شوٹ کپڑے پہنتے دیکھا ہوگا لیکن کبھی کسی باشرہ عالمِ بعمل کو آپ نے شوٹ کپڑوں میں نہیں دیکھا ہوگا محفل میں کیوں اس لیے کہ شرافت جس کی جتنی زیادہ ہوگی وہ لباس کے معاملے میں اتنا ہی محتاط ہوگا اندازہ فرمائیں جو اتار دینے والا لباس ہے جب مومن اس کے معاملے میں اتنا محتاط ہے تو وہ لباس جس کو لائف آف پارٹنر بنایا گیا ہے تو آخر اس کے بارے میں مومن کتنا محتاط ہوگا عام طور پر آج شوہر بالخصوص مردوں کے حالات لڑکوں کے حالات دگرگو ہیں حالات یہ ہیں کہ عورت کو انتیائی حقیر سمجھا جا رہا ہے عورت کو انتیائی زلیل سمجھا جا رہا ہے عورت کو انتیائی رسوہ ترین سمجھا جا رہا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے نوجوان لڑکے ذرا بھی سریس نہیں ہے اللہ ہو اکبر یہ اور پھر کچھ بچیاں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ پڑھ لکھ لے تو ماذا اللہ اسلام کے حوالے سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی نظر آتی ہے چند لوگوں کی نااقبت اندیشی کی وجہ سے اللہ ہو اکبر پورے اسلام پر سوالیا نشان کھڑا ہو رہا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں بیوے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اس کو لباس کہا لِتَسْقُنُوا الْيَحَا کہہ کر کے اس کو سکون قرار دیا اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں عورت کی پیدائش کے حوالے سے یہ تصور دیا گیا کہ عورت کو اللہ نے انسان کی مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا مرد کی پسلی سے عورتیں دروشی پڑھنے میری خانسی کی آواز آپ کے کانوں پر اگر بار گزرے تو میں پیج کی اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں بیمار تو نہیں ہوں لیکن کچھ بہت اچھا بھی اس وقت نہیں ہوں میں نے تیع کیا تھا کہ طبیعت چاہے جیسی ہو بوڈلی جانا ہی ہے اس لئے کہ یہاں کے احباب کو یہ شکایت ہے کہ میں یہاں نہیں آتا تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے لیکن میں نے کہا مجھے جانا ہی ہوگا اگر میں نہیں گیا تو یہ خطری لوگ میرے لئے خطرہ نہ بن جائے تو اس لئے آپ کو کھانسنے کی آواز اگر بار پڑے تو معاف کر دیجئے گا دروشی پڑھ لیں آپ لوگ رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم اس لئے میں آپ کے سامنے جو ہے بہت نورمل ہی گفتو کرنے کا آج شرف حاصل کروں گا عام طور پر جس طرح آپ مجھے سننے کے عادی ہیں شاید میں آج اس طرح سے نعاز کر سکوں اس لئے کہ کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں ویسے آپ کو تشویش نہیں کرنا میں بیمار نہیں ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے دروشری پڑھیا رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہمی صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین عورت کو اللہ تعالی نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور اب تھوڑا پسلی پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں انسان کے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں سب سے کمزور ہڈی پسلی کی ہڈی ہوتی ہے اس سے کمزور انسان کے جسم میں میری اپنی معلومات کے مطابق جتنی میری ناقص معلومات ہیں اس سے کمزور ہڈی انسان کے جسم میں نہیں ہے ٹھیک لیکن پسلی کمزور ہونے کے باوجود بھی انسان کے پورے جسم کا جو بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں اتنی کمزور ہو کر بھی اگر دل کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ صرف پسلیاں کرتی ہے گوھر فرمائیں یعنی گویا کے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دل کا محافظ اگر کوئی ہے تو وہ یہی نازک سی کمزور سی ہڈیاں ہیں اسی لئے انسان جب گرتا ہے تو اس کے دل پہ چوٹ جلدی نہیں آتی اس لئے کہ دل ختم ہو جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا دل بند ہو جائے گا تو انسان بند ہو جائے گا لیکن دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے پسلیاں ٹوٹتی ہے خود ٹوٹ کر کے وہ دل کو بچاتی ہے یعنی کہ اللہ نے پسلی سے پیدا کیا پھر دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا یعنی جو پسلی کمزور ہے اس سے پتا چلا کہ جب پسلی سے عورت پیدا ہوئی تو عورت کمزور ہے نمبر ایک نمبر دو کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ تیڑی بھی ہے جب ہمارے مذہب نے یہ ہمیں تصور دیا کہ جس کو اللہ نے فطرتاں تیڑا پیدا فرمایا تو اب مرد ہوشیاری نہ کیا کرے اس کو سیدھا کرنے کی جو بھی اس کو سیدھا کرنے جائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا اللہ نے عورت کو انسان کی مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور پسلی تیڑی ہوتی ہے فرمایا اللہ نے جسے تیڑا پیدا کیا اب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش حضور علیہ السلام سے منع فرما رہے ہیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گیا وہ ٹوڑ جائے گی اور توڑنا مطلب طلاق دینا ہے کمزور ہے تیڑی پسلی سے پیدا تیڑی ہے لیکن محافظ کتنی ہے تیڑی اور کمزور ہونے کے باوجود محافظ کتنی ہے دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لیے عورتیں بہت انسیت رکھتی اپنے شوہر سے بڑی محبت رکھتی اپنے شوہر سے بہت پیار رکھتی اپنے شوہر سے اور آپ کو بتا دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ولایت ملتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورد و وظائف کرنے سے صریف عبادت ملتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں کو تحجد پڑھنے سے صریف ولایت ملتی ہے لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتایا جائے کہ بہت سارے اللہ والے بلکہ اولیاء اللہ کی ایک طویل فیرست ہے جن کو صریف ولایت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے ان کو بدزبان سخت اور ایسی عذیت دینے والی عورتیں عطا کی اور ان لوگوں نے اس پہ صبر کیا اور صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا اور عورتوں نے ان پہ وہ ظلم کیا ہے کہ آج کے نوجوان اگر سنے تو انہیں شک ہو کہ کیا یہ بات خطیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں وائز کی یہ بات صحیح ہے ناسے کی یہ بات صحیح ہے آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں آج تو تھوڑی سی زگزگ ہوتی ہے تو طلاق تک بات آتی ہے مار پیٹ تک بات آتی ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں کے یہاں عورتوں نے مارا ہے مرد نے صبر کیا ہے مردوں نے صالح مردوں نے اپنی بیویوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی بیوی کو مارے وہ ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا کیونکہ دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں دیکھو میار شرافت کیا ہے داریوں کی تراش و خراش صرف نہیں توپیوں کے رنگ اور رنگت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کیا کرتے ہیں اور حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو میں کہنے کا حسنہ نہیں کرتا لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تو میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی اہمیت کا فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں صرف شریف لوگ کرتے ہیں اور جو عورت کی عزت نہ کریں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ اور زلیل انسان ہیں اللہ کے رسول نے ان کو زلیل فرمایا ان کو کمینہ فرمایا بلکہ یہاں تک اشارت فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے فقی ابو اللہ سمرقندی اس کو لکھتے ہیں جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے آمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے پہاڑوں جیسے آمال وہ لے کر کے آئیں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے آمال کو ضائع کر دے گا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے عورت کو یعنی بیوی کو ایسا جملہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا آئیے اسی کو خیال کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بیویوں کے ساتھ یہ ساری فضیلتیں آپ نے با رہا سنی ہوگی سیدی سرکار احمد کبیر رفائی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت احمد کبیر رفائی مقام صدیقیت پر فائز ہے ولایت کے مختلف درجات ہیں ایک مقام مقام صدیقیت بلکہ صدیقیت کا مقام ولایت کے اور اوپر ہے بلکہ شہادت کے بھی اور اوپر ہے جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین صالحین کا درجہ چوتہ ہے اور انبیاء کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیقین کا ہے یعنی نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ سب سے بڑا ہے آپ اندازہ فرمائیں اور یہاں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہیں تو پھر آج کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی کے بعد فس کسی اور کو لا کر کے کھڑا کرے ہو جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہیں یاد رکھے نبیوں کے بعد صدیقین ہیں تو جسے دنیا ابو بکر کہتی ہے وہ صدیق نہیں ہے بلکہ سارے صدیقوں کا سردار بنایا گیا ہے اور میرے امام تو فرماتے ہیں صدق الصادقین وہ صدیق نہیں ہے بلکہ صدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلا گوھر فرمائیے سیدنا صدیق ہے برحال تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پر کون فائز ہیں سیدی احمد کبیر رفائی رضی اللہ ہو تبارک و تعالیٰ نہ ہو مرید نے دیکھا لیکن حمت نہیں ہوئی کہ اپنا خواب بیان کرے پہلے کہ جو مرید لوگ تھے وہ زیادہ پیروں کے سامنے بگ بگ نہیں کرتے تھے وہ تو بات کرنے کی بھی حمت نہیں کرتے تھے لیکن آج کا دور ہی کچھ اور ہے پہلے تو بچے بھی باپ کے سامنے نہیں بولتے تھے مرید پیر کے سامنے نہیں بولتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیہ سے کوئی مرید بات کرنے کی حمت نہیں کرتا تھا اگر کوئی مرید بات کر سکتا تھا وہ ایک ہی تھا جسے دنیا ملک شورا توتیہ ہن حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جائے بس آپ ہی بات کر سکتے تھے طویل اور باقی لوگ بس بہت مختصر یہ تھا پرحال وہ لوگ واقعی آداب جاننے والے لوگ تھے تو خواب تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پہ میرا مرشد فائز ہے لیکن کچھ بول نہ سکا مرید قریبی بھی تھا ایک دن دیکھا کہ مرشد زخمی ہے سیدی احمد کبی رفائی زخمی ہے اور آپ کو جو زخمی کیا ہے وہ آپ کی ایک بیوی نے کیا ہے سیدی احمد کبی رفائی کو زخمی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے آپ کی ایک بیوی ہے تو مرشد کو زخمی حالت میں دیکھ کر ظاہر سی بات ہے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو محبت میں پیر کے حوالے سے زبان سے بے ساختہ نکلا حضور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک خاتون نے آپ کو زخمی کیا اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا ایک خاتون آپ کو زخمی کرتی ہے آپ اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے اور پھر وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے اب سب اوپر تشریف لے آجائے درشریف پڑھیں آپ ربی صلی و صلی توجہ آپ میری طرف رکھیں مرید نے کہا حضور جس خاتون نے آپ کو زخمی کیا میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر میں صحیح سمجھ سکا تو وہ آپ کی ایک بیوی ہے جس نے آپ کو زخمی کر دیا آپ نے فرمیتو نے صحیح دیکھا کہ میری بیوی نے مجھے زخمی کیا سوچیں آج اس کا تصور نہیں اور اللہ کرے ان کے صدقے ایسا کسی کے ساتھ ہو بھی نہیں تو مرید نے کان میں کہا سرکار جب آپ کی بیوی نے آپ کو زخمی کیا ایک بیوی آپ کی وہ آپ کو زخمی کر رہی ہے آپ خاموش ہے میرا مشورہ یہ ایسی بد اخلاق عورت کو آپ کو طلاق دے دینی چاہیے تو چونکہ ابھی تک اس نے خواب بیان نہیں کیا تھا تو سیدی احمد کبیر رفائی نے مسکرا کے کہا بیٹا اگر میں اس کے اس ظلم پہ صبر نہ کرتا تو خواب میں جو میرا مرتبہ تجھے صدقیت کا بتایا گیا وہ مجھے نصیب کیسے ہوتا یہ میری نفل عبادتوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام نہیں ملائے یہ مرتبہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا یہ جو تو صدقیت کا مرتبہ دیکھ رہا ہے وہ اسی کے ظلم پہ صبر کی بنیاد پر ہے آپ گوھر فرمائیں کہ یہ وہ لوگ تھے ہو سکتا اس مادیت کے دور میں اس ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ آوارگی زوروں پر ہو عباشیت کا توتی بول رہا ہو اور لوگ مذہب کا مزاق اڑاتے ہوں ایسے دور میں اگر یہ بات رکھی جائے کہ شوہر اتنا صبر کرے تو لوگ کے یہ کیا باتیں کی جاتی ہے یاد رکھیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی ہے اور تکبر وہ سوار ہے جو چلتا اور دوڑتا تو بہت ہے لیکن کبھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا تکبر کی سواری کا مسافر چلتا بھی بہت ہے دوڑتا بھی بہت ہے مگر اس کو کبھی منزل نہیں ملتی اور صبر کا جو سوار ہوتا ہے وہ منزل کو تلاش نہیں کرتا بلکہ منزل اس کو تلاش کیا کرتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن نے میں نے تو سیدی احمد کبھی رفائی کا حوالہ دیا ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ و شک قرآن نے قرآن مقدس نے دو انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا ان کی بد اقلاقیوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ایک حضرت نو علیہ السلام ایک حضرت لوت علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کی بیوی نو علیہ السلام چار پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہے جن کو اول العزم پیغمبر کہا گیا ہے ایک ہزار سال تک آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بیوی کئی بیویہ تھی اس میں سے ایک بیوی جب آپ کشتی بناتے تھے تو منکرین اسلام کو تالی بجا بجا کر کے بلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کو پاگل کس نے کہا تو ان کی ایک بیوی نے اسی طریقے سے ان کا مزاک اڑایا ان کی ایک بیوی نے اسی طریقے سے ظلم کیا ان کی ایک بیوی نے اور پھر قوم کے پاس حضرت نو علیہ السلام کی راز کو شیئر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو راز میں اس نے خیانت کی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا اللہ اکبر لیکن حضرت نو علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر کبھی تو نہیں کہا پلٹ کر کبھی اس کو اوف نہیں کہا گور فرمائیے آج ہم لوگ کمزوروں پر تو بہت دباؤ بناتے ہیں آج ہر مرد بیوی پر بہت دباؤ بناتے ہیں اس کو گالیاں دینا اس کو مارنا پیٹنا سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کے باپ تک کو گالی دینا اس کی ماں تک کو گالی دینا اس کی بہن تک کو گالی دینا سوچے تو سہی معاملہ آپ کا اپنا ہے معاملہ آپ کا اپنا ہے پھر آخر اس کے خاندان کو گالی کیوں دی جاتی ہے اس کے باپ کو گالی کیوں دی جاتی ہے اس کی ماں کو گالی کیوں دی جاتی ہے اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے حضرت یہ ایسی بات ہے اور وہ ویسی بات ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص نے شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کا ایسا ایسا معاملہ ہے فرمائے جا بھائی اس سے تو ہم بھی روز گزرتے ہیں ہماری بیویاں بھی ہمیں ایسی کہتی ہے اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے مو نہ چلایا کرو مباعثے مت کیا کرو تو وہ دلیل میں کیا کہتی ہے کہتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیویاں ان سے مباعثہ کر لیتی ہے تو پھر آپ تو ان سے افضل نہیں ہیں جب وہ مباعثہ کر لیتے ہیں حضور ان کو سن لیتے ہیں تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے اتنا سننا تھا فاروق اعظم نے فرمایا واللہ اگر حفظہ نے مباعثہ کیا ہے رسول اللہ سے تو چونکہ ان کی بیٹی تھی ان کو کہنے کا حق تھا ان کی زبان سے نکلا اگر حفظہ نے حضور سے مباعثہ کیا ہے تو کہا کہ حفظہ حلاق ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب سرکار حفظہ سے آپ کی ملقات ہوئی وہ فرمایا حفظہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کی برابری نہ کیا کر کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے رب العالمین کے محبوب کی وہ محبوبہ ہے تو اس کی برابری نہ کیا کر اگر وہ حضور سے مباعثہ کرے تو تو حضور سے مباعثہ نہ کیا کر حضور سے بحث نہ کیا کر اللہ اکبر گور فرمائے یہ بھی شان صدیقہ بنت صدیق ہے کہ اللہ اکبر کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے اور وہی محبوب سے جب سیدہ آئشہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے آئشہ تیری خوشی بھی مجھے پتا چلتی ہے اور تیری ناراضگی بھی مجھے پتا چلتی ہے ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان حضور وہ کیسے پتا چل جاتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم رب محمد نے ایسا کیا رب محمد نے ایسا کیا رب محمد نے یہ کیا رب محمد نے وہ کہا لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم رب ابراہیم نے یہ کیا رب ابراہیم نے وہ کیا رب ابراہیم نے ایسا کیا فرماتے ہیں جب تو محمد محمد کرتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے خوش اور راضی ہے اور جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم اس سے ناراض ہو چکی ہے اور پھر میں ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق پہ قربان جائیں کہ ہم حضور علیہ السلام و تسلیم سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے تھے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں منانے کے لئے خود تشریف لاتے تھے اور وہ ہمیں خود رازی کیا کرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنا بڑا عالمیاں ہیں کاش آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو جو حالات طلاق کے بن رہے ہیں آج مسلمانوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے چینلوں پر طلاق ہو رہی ہے کسرت سے طلاق ہو رہی ہے یہ کسرت سے طلاق دینے والی قوم ہے حالانکہ اندازہ کریں ہمارے حکابیرین نے کیسے زندگی گزارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر کیا بات اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی آپ کے موافق آپ کو نہ ملے طبیعت کے اور آپ اس پہ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت دیتا ہے ایک بزرگ سے پوچھا گیا بہت بڑے محدث تھے کہ آپ کا کون سا عمل آپ کو بکشوائے گا آپ کا کون سا عمل آپ کی بکشش کرائے گا آپ کو کچھ پتا ہے انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے میرا حدیثیں لکھی کتابیں لکھی تقریریں کی واز کی نصیحت کی بہت کچھ کیا لیکن فرماتے ہیں میرا ایک عمل کیا عمل ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جوان تھا اور شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا ایک خاتون میرے پاس بانقاب آئی باپردہ آئی اور کہنے لگی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ میرے ساتھ شادی کریں ضائع سی بات ہے نکاح سے پہلے مرد عورت کو دیکھ لے عورت مرد کو دیکھ لے یہ سنت ہے اور نکاح کے لیے دیکھنا ایک نظر دیکھنا اس کی اجازت بھی ہے تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب ماحول ہو گیا آپ کیا کیا نہیں پتا لیکن ہمارے علاقے میں ہے کہ لڑکی کو پچاس مرتبہ لڑکی دکھائی جاتی ہے لڑکے کو اور لڑکے سے پوچھتے بھی ہے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں پسند لیکن لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ جھوٹے مو بھی نہیں پچھتا کہ تجھے لڑکا پسند بھی ہے یا نہیں یہ بھی شادی کے رشتے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں یہ چیز ہے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے لڑکے کو حق ہے ہاں یا نہ کرنے کا ویسے لڑکی کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ لڑکی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے اور جس لڑکے کو لڑکی نہ پسند کر دے اس کے باپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بالک لڑکی کا زبردستی نکاح کرے یہ اسلام کا حسن ہے لیکن اگر لڑکا کہے دے مجھے لڑکی پسند نہیں ہے تو ہم دوسری دیکھتے ہیں تیسری دیکھتے ہیں چوتھی دیکھتے ہیں کہیں دیکھ ڈالتے ہیں کیونکہ لڑکے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے لیکن اگر کوئی لڑکی ہمت کر کے کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو ماں اس کو گالی دیتی ہے بہنیں اس کو تانہ دیتی ہے بھاوجیں اس کو تانہ دیتی ہے تو اتنی بدتمیز ہے بدماش ہے ایسی ہے ویسی ہے اور اس طرح تو نکمی ہے اور خاندال کی ناک کٹا دیا کہ تو کہتی کہ مجھے لڑکا پسند نہیں یہ جہالت ہے لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے بالگ لڑکی اور وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند ہے آپ کو حیرت ہوگی اتنا خوبصورت شہزادہ جسے دنیا علی مرتضی کہتی ہے حسن بے مثال تھا علم بے مثال تھا شجاعت بے مثال تھی خاندان بے مثال تھا نصب رسول ان کا نصب نبی کا گھر ان کا گھر نبی کا خاندان ان کا خاندان نبی کے دادا ان کے دادا پورا سب خاندان حسب نصب ایک ہے لیکن جب حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ فاطمت الزہرہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں تو مختارے کل اپنی شہزادی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لئے علی کو منتخب کرنا چاہتا ہوں اس پہ تمہاری کیا مرضی ہے لیکن وہ حیاء کا پیکر سر جھکا کر آنکھ میں آسو لاتی ہے اور ہاں کہنے کی بھی ہمت نہیں پاتی اپنی اندر چونکہ سراپا حیاء تھی اللہ ہو اکبر اگر حیاء وہاں نہ ہو تو پھر کہاں ہو بلکہ حیاء جہاں آ کر موتبر ہو جائے اسے نبی کا گھر کہتے ہیں لیکن ہاں کہنے کا انداز تو دیکھیں رسول اللہ کے پوچھنے کا انداز تو دیکھیں مختارے کل مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے نکاح سے پہلے ان کی اجازت طلب فرمائی حالانکہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ حضور جس کے ساتھ جس کا نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا دروش شریف پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بات دور نہ نکلے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں تو وہ محدث کہتے ہیں کہ وہ بانقاب تھی باپردہ تھی اس نے کہا اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں اللہ کا واسطہ دیا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے اور آپ اس کو دیکھے بغیر نکاح کر لیں لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے یہ اللہ والے لوگ ہیں فرمایا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا میں نے قبول بھی کر لیا لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی صورت میرے دل کو نہیں بھاتی یعنی وہ قبول صورت نہیں تھی ہم کسی انسان کو بدصورت نہ کہیں کبھی انسان میں کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا بدصورت کیوں نہیں ہو سکتا جب قرآن کہہ چکا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا تو کوئی بدصورت نہیں ہے انسانوں میں چپٹی ناک ہو کانی آنک کچھ بھی ہو اگر وہ انسان ہے بدصورت نہیں ہا احتیاط کے طور پر آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے من بھاتی صورت نہیں تھی وہ محدث صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے صفیہ سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں نکاح کے بعد طلاق دے دوں تو اس کے باپ کا دل ٹوٹے گا اس کا دل ٹوٹے گا اب میں اللہ کو کیا جواب دوں کیونکہ ان کے ساتھ ہوا تھا دھوکا یعنی کہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے منایا گیا تھا ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا مگر اب چونکہ نکاح کر چکے تو نکاح کرنے کے بعد اب وہ قبول صورت نہیں اس کی صورت دیکھتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے لیکن طلاق نہیں دیتے وجہ دل نہ ٹوٹے یہاں ایک بات صرف آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو اس لئے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے دل توڑنے والے لوگ ہمیشہ برباد ہوئے جلدی یا دیر سے اس لئے کوشش کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے میرے امام سیدی آلہ حضرت مجھے یاد آگئے دل توٹنے کی بات آئی جب دوسرے سفر حج پر گئے دیکھیں میں دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کا مخالف نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں قادری فقیر ہی ہے جس نے سب سے پہلے ہمت کی کہ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح پر گفتگو کرنے کی لیکن میں اس کا مخالف نہیں مگر بات آئی تو عرض کر رہا ہوں امام اہل سنت جب دوسرے حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک علم نے کہا کہ احمد رضا تُس سے پیار اتنا ہو گیا شہزادے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تُو چلا جائے گا تو تُو بہت یاد آئے گا تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایسی نسبت قائم ہو جائے کہ تیرہ اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لئے بن جائے تو آلہ حضرت علیہ رحمت و ردوان نے فرمایا اس کی صورت کیا ہے تو اس علم نے کہا کہ میری بیٹی ہے پڑھے لکھیے خوبصورت ہے آلہ نسب آلہ حسب ہے ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں تو تم داماد ہو جاؤ گے مکہ والوں کے اور اس طریقے سے تمہارا آنا جانا رہے گا تعلقات رہیں گے روابط رہیں گے یاد آتے رہو گے ملاقاتیں ہوتی رہے گی سیدی آلہ حضرت علیہ رحمت اگرچہ دوسرا تیسرا نکاح معیوب نہیں ہے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن نگاہ دیکھئے امام احمد رضا کی انسان کی ترقی کا راز یوں ہی نہیں ہوتا بڑے راز ہوتے ہیں کسی کی ترقی کے پیچھے کسی کی ترقی کے پیچھے صرف کاغذ اور کلم کی طاقت نہیں ہوتی بلکہ کسی کے ترقی کے پیچھے کسی کے دل کا درد چھپا ہوتا ہے دل کے جذبات ہوتے ہیں دل کے احساسات ہوتے ہیں بلند سوچ ہوتی ہے بلند فکر ہوتی ہے اعلیٰ سوچ ہوتی ہے اعلیٰ فکر ہوتی ہے امام اہل سنت کا جواب سنیے اور سر دھنیے امام کہتے ہیں یقیناً دوسرا تیسرا اور چوتھا نکہ اچھی چیز ہے لیکن اس سفر مدینہ منورہ میں سفر حج نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا اس سفر مدینہ منورہ میں ویسے انہوں نے دوسرے حج میں تو حج کا نام ہی نہیں لیا خود کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا تائبہ ہی کا یہ دوسرے سفر حج کے لیے پہلے سفر حج میں والدین کے ساتھ گئے تھے اور دوسرے سفر حج میں بیوی اور جت الاسلام کو بھی ساتھ لے گئے تھے بلکہ دوسرا سفر حج تو بڑا حادثاتی طور پر ہوا تھا اس کی ایک الگ داستان ہے وہ کبھی آپ سن سکتے ہیں کہی جا سکتی ہے لیکن اس کی طرف جائیں گے تو وقت کافی درکار ہوگا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ اس سفر مدینہ نظر دیکھئے عاشق یہ لوگ ہوتے ہیں بھائیو ہم تو رسمی اور اسمی بنے ہوگئے ہیں ہمیں تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اس سفر مدینہ منورہ میں حضور کی کنیز ساتھ لائے ہوں کنیز سے مراد ان کی بیوی ہے حضور کی کنیز ساتھ لائے ہوں اگر میں نے نکاح کر لیا تو کنیز رسول کا دل اتنے مقدس سفر میں ٹوٹے گا اور اس کا دل ٹوٹے گا تو محبوب کو عذیت پہنچے گی اس لئے کنیز رسول کا دل ٹوڑ کر میں اپنے محبوب کو عذیت نہیں پہنچانا چاہتا آپ گوھر فرمائیں جو دوسرا حالانکہ جائز ہے مسنا و سلاسا و ربعب قرآن کہہ رہا ہے لیکن احساس دیکھئے احساس اس لئے کہ جانتے ہیں توجہ فرمائیں میں ماذا اللہ پھر کہہ رہا ہوں میری بات کو غلطنگ مت دینا کہ میں نے دوسرے تسرے نکاح کی ممانعت کی نہیں لیکن گوھر فرمائیں دوسرے تسرے نکاح کا معاملہ جواز تک ہے لیکن دل توڑنا تو حرمت سے تعلق رکھتا ہے حرام ہے فرمایا کنیز رسول کا اتنے عظیم سفر میں دل نہیں توڑنا چاہتا گوھر فرمائیں جو نکاح جیسے جائز کام کو کر کے دل نہیں توڑنا چاہتے آج اس عالی حضرت کے مسئلہ کنارہ لگانے والے لڑکوں سے پوچھتا ہوں جوانوں سے پوچھتا ہوں جب تم بیوی ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کر کے بیوی کی طرف پیٹ کر کے بستر پہ لیٹے فیس بک پر اس سے چیٹنگ کرتے ہوگے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو گوھر تو فرمائیں کہ آج یہ گھروں کی صورتحال نہیں بیوی کی طرف مو پھیر کر رات کے تین تین بجے تک واتس اپ پر لگے ہوئے ہیں فیس بک پر لگے ہوئے ہیں حالانکہ مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نوافل کی کسرت کی وجہ سے بیوی کا حق تلف ہوتا ہو تو وہ نوافل چھوڑ دیے جائیں اس لیے کہ نوافل ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کے لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے یعنی اگر ہم کہنا چاہیں عشق و محبت میں دوب کر تو یہ کہ شب قدر تو سال میں ایک بار آتی ہے لیکن وہ خوش نصیب جو حضور کا دل خوش کرنے کے لئے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے اللہ اسے شب قدر کا ثواب اتا فرماتا ہے گوھر تو فرمائے کتنی بڑی بات ہے لیکن وہ تو نہایت سستہ سودہ بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے تو کسی کا عام انسان کا دل توڑ دیا جائے تو آدمی کو زوال شروع ہو جاتا ہے اس کی الٹی گنٹی شروع ہو جاتی برباد ہوتا ہے تباہ ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تا حضرت اب کوئی تعویز دے دو کوئی وظیفہ دے دو اب صحیح نہیں چلتا تو تعویز اور وظیفے بھی کام نہیں کرتے وجہ اس لیے کہ آپ کی جو الٹی گنٹی شروع ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی اللہ اور پر تو بات دور نکلی عرضی کر رہا تھا کہ وہ محدث کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر میرے میں اس کو دیکھتا رہتا صدمے میں رہتا دیکھتا کبھی کبھی میں کئی کئی گھنٹے اس صدمے میں گھر سے باہر نہیں نکلا بالآخر پندرہ یا بیس سال میں نے اس عورت کے ساتھ ایسے ہی گزارے اس کو برداش کیا سبر کیا اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرے لئے قبول صورت نہیں ہے فرمایا آخر اس کا انتقال ہو گیا بس اس نام مقبول صورت عورت پر سبر کی برکت ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ بس میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے میری مقفرت اور بخشش ہوگی مجھے امید ہے کہ بخشش ہوگی تو اسی سبر کی برکت سے ہوگی ہوگی